ارشاد ہمارے ساتھ جڑ چکے ارشاد انکاؤنٹر ختم ہو چکا ہے تین ملٹنٹ مارے گئے ہیں جن میں دو کیشناخت ہو گئی ہے مزید افصالات بتائیں اور اس ٹائم انہوں نے فوج پر فائرنگ کی اور جواب بھی کاروائے میں تین ملٹنٹ مارے گئے ہیں جو جو کی لطیف لون جیسے کہ پہلے ہی ہم نے یہ لطیف لون ہے اور دانش جو بارہ ملاقہ رہنے والا ہے عمر نظیر تو یہ تین جو بلڈنٹ ایک اس میں سب سے بڑی بات سامنے آئی جو ٹویٹ کے ذریعے کشمی حضور پولیس نے ٹویٹ کیا ہے کہ یہ جو پورن کشنی بٹ جو شپیان میں جس کی حلاقت ہوئی تھی جس کو ملٹنٹ مارا تھا تو اس میں شامل تھے اور اس ساتھ ہی ایک گئے ریاستی باشندے جو آنیس ناغ میں مارا گیا تھا اس میں وہ یہ ملٹنٹ ملاوہ سے کہیں نہ کہیں یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے سیکیورٹی فورسز کے لیے تو آج یہ فرسٹ آر آر اور ایک سو اٹھاتر بٹالین سی آر پی اپنے اس کاروائے وہاں پر جموکشنی پولیس کے ساتھ ساتھ یعنی کہ مشتر کا کاروائی میں ان تینوں جو ملٹنٹ جو بڑے نام تھے ان کو مارا گیا ہے یہ جو تھے اس لوکل کھلنگ میں ملاوہ سے جیسا کہ پولیس بٹا رہی ہے بلکل اور آپ نے پتایا کہ تینوں کی شناخت جو ہو چکی ہے دانش بارہ ملہ اس کی بھی شناخت ہو چکی ہے ایسے میں ہمارے ساتھ اس وقت جمو سے ہمارے نمائندے سمیر براہ راست جو چکے ہیں سمیر دو ایسے ملٹن جن کی شناخت ہوئی ہے ایک جو پندرہ اکتوبر کو مارے گئے تھے پوراں کرشن ان کے قتل میں ملوث تھا اور عمر نظیر جو کی تل بہادر تھاپا کی قتل میں ملوث تھا دونوں کو مار گرائے گیا ہے آج انکاؤنٹر میں بلکل اور اس طرح سے پوراں کرشن پاک کی حدیا ہوں کی اس کے بعد لگا تھا ہم نے ان کا کاؤر کیا تھا اور کاؤر کی کرنے کے دورات انہوں نے جو ان کی جو ان کی وائس ہے یا ان کی گھر والے ہم بہت زیادہ پریشان تھے انہوں نے کہہ رہے تھے کہ ان کو جسٹس بننا چاہیے کیونکہ اگر پوراں کرشن پاک کو مارا گیا تو اس میں ان کا کیا کفور تھا اور ہم نے کہا کہ اس پوری اس پرائم جب ہم نے تو کور کریا تھا تو ہم نے یہ کہا کہ بار بار ہمیں یہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کی کس نے مارا ہے کیوں مارا ہے اس کو یہ کرنا چاہے تو میں اس وقت اس کے گھر میں ہوں ہوں یہ ان کی اعلیہ ہے ان سے ہم بات کریں گے کیا لگتا ہے آج آپ کو انسان مل گیا آپ کو رگتا ہے جو نتیف ہے وہ مارا گیا کتنا بڑا آپ کے لئے یہ کچی بات ہے مجھے 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 بھی اب مل جاتے ہیں کیونکہ ایک ایڈر جو پیدا ہو گیا تھا پرنیت فیملیز میں کیا ایک ایشورنس مل جاتی ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کو سیکیورٹی فراہم کی جائے گی